جی سر دوسرے موضوع پر بات کر لیتے ہیں سر پائلٹ افیسر راشد بن حاز کا جن جاسمہ یوم شہادت منایا جا رہا ہے ان کے یوم شہادت پر آپ کیا کہیں گے راشد بن حاز ہمارے ائر فورس کے واحد نشان حیدر ہیں اور ان کو نشان حیدر جنگ شروع ہونے سے پہلے ملاتا قطر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے اور ان کے قربانی سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہماری فوج کے اندر یا مسلح فوج کے اندر ایک انصر ایسا بھی ہے جو الہدگی چاہتا ہے یہ ہمارے ہاں تصور نہیں تھا وہ ایک بنگالی ان کا انسٹرکٹر تھا ہماری فوج میں تو اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ بندہ پنجاب کا ہے کہ بنگال کا ہے کہ خیبر پختونخواہ کا ہے کہ سندھ کا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھا پائلٹ تھا ہمارا سب سے رناؤن پائلٹ ایم ایم عالم بھی بنگالی تھا لیکن کیا محبے وطن پاکستانی تھا کہ آخری دم تک یہاں رہا اور ایک میس میں اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی تو وہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ راشد منحاز جب ابھی سیمٹی ون کی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ ان کے نشانے ہیدر کا اناؤنس ہوا اور اس سے پتا چلا کہ وہ بنگالی پائلٹ جو ان کا انسٹرکٹر تھا انہوں نے جب تیارہ لے کے نکر رہے تھے سولو فلائٹ پہ انہوں نے روکا اور اس میں بیٹھ کے اور کہا کہ ایک مسئلہ ہے ظاہر ہے استاد تھا سینئر تھا انسٹرکٹر تھا انہیں چک بھی نہیں پڑا اور اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے نا جہاز کو انڈیا میں لے جانا چاہتا ہے وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے کراچی سے وہ انڈیا جائے گا وہاں سے ہنگامہ ہوگا پراپرگنڈا ہوگا اور وہاں سے بھی وہ بنگالی بننے والا جو بنگالی دیش سامشل کی پاکستان وہاں چلا جائے گا انہیں جب اندازہ ہوا تو انہوں نے میسیج بھی دے دیا اور فوری طور پر انکنسٹرکشن ملی تھی کہ کسی صورت بھی آپ نے انڈیا نہیں جانے دینا تو انہوں نے جہاز کا رکھ جو تھا نوجوان پائلٹ نے پائلٹ آپ ہی سرکتے ہیں بھی وہ زمین کی طرف کرنے کی کوشش کی اور جہاز کو زمین سے ٹکرا دیا خود بھی شہید ہو گئے اور اس شخص کو بھی جہنم واصل کیا اور نتیجے کے طور پر پھر اس قربانی کے نتیجے کے طور پر کہ اس نے جان پیکل کر اپنے اپنے اساسے کے دفعہ کیا ہے اور بہت قربانی دی ہے انہیں نشان حیدر دیا گیا اور آج بھی ائر فورس کا وہ واحد نشان حیدر ہے جو ان کو ملا ہوا ہے اور ائر فورس ان کے فقر بھی کرتی ہے اور کراچی میں ان کا مزار بھی ہے دیکھا ہے میں نے ایک جگہ قبر ہے کی ہو جا سادگی کے ساتھ جس طرح دفن کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو اللہ ہمیں ایسے ہی شہیدوں کی سائے میں رکھنا اور ان کی پناہ میں رکھنا جن سے ہماری طرح